بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی جی سپیکس کے محزز ناظرین السلام علیکم ناظرین حمدرم ایرانی جوڑا اپنی چھٹیاں انجائے کرنے کے لیے انڈونیشیا جا رہا تھا ان کا سامان پیک تھا اور سب کچھ تیار تھا وہ یہی سوچ رہے تھے کہ یہ سفر ہمارے لیے ناقابل فراموش ہوگا وہ خوب انجائے کریں گے تاہم ایک حادثے نے اس کے خونت کے سفر کو حقیقت میں یادگار بنا دیا یقیناً ایسا حادثہ تھا جو کبھی بھی بھولایا نہیں جا سکتا آتا کہ یہ کئی ٹی وی شوز اور نیوز چینل کی زینت بھی بنا اس طلخ اور افسوسنک واقعے کو جاننے کے لیے ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیں اس پر وائد نئے نئے والے ناظرین سے غزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور سات گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن تسلسل اتباتر کے ساتھ آپ تک پہنٹا رہے دوستو اس کے علاوہ ہمارے ان کافشوں کا سلح میں لائکس اور کمنٹس ضرور دیں ناظرین مطرم اس جوڑے کی شادی کوئی سال پہلے ہوئی تھی اب ان کا ایک بچہ بھی تھا مگر اب خونت کا برطاو کچھ ایسا تھا جس کا اس کی بیوی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس کا خونت اس کے عمل کے دورانیا میں مسروف سے مسروف تر ہوتا جا رہا تھا اب یہ عورت اکیلی نہ تھی بلکہ اس کے آؤ ایک بچے کی پیداش بھی ہونے والی تھی اس لئے جب بھی وہ اپنے خونت سے بات کرتی اس کا خونت آگے سے بانا بناتا کہ مجھے کام میں مسئلہ ہے اس لئے زیادہ مسروف رہتا ہوں عورت زیادہ انگامہ کھڑا کرنے کے بجائے خونت کی بات مان لیتی اور اپنے آنے والے بچے کی طرف دیکھنے لگتی بچے کی پیداش کے دو سال بعد اس جوڑے نے چھٹیاں گزارنے کے لیے انڈونیشیا کے سیر و تفریح مقام بالی جانے کی تیاریاں شروع کر دیں اس دن یہ صبح سویرے اٹھے وہ بالی پہنچنے کے لیے بڑے پر جوش تھے یہ سفر قطر کے شہر دوحہ سے انڈونیشیا کے شہر بالی تک تھا اور جاز نے بغیر کسی سٹے کے پہنچنا تھا اس لئے سفر بہت لمبا تھا اور اس جوڑے کے پاس جاز میں کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اپنے بچے کو سنبالتے ہوئے ماں نے دیکھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے آدھا گھنٹہ دونوں میں بیوی انسی خوشی باتیں کرتے رہے تو خانون نے موبائل لیا اور اس کے ساتھ مصروف ہو گیا دوستو تیارے میں سفر کے دوران سب سے برا عادثہ یہی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ سفر کر رہے ہوں اور آپ کا بچہ رونے لگے یا کسی چیز کی طلب کرنے لگے تو بچے کو چپ کرونا یا اس کو کسی چیز سے مانا کرنا یہ باتیں ہر کسی کو بری لگتی ہیں اس کے علاوہ کئی باہر تیارے میں دوران سفر کئی قسم کے عجیب واقعات بھی ہوئے جو کیمرے میں ریکارڈ شدہ ہیں جیسے مسافروں کے درمیان لڑائی ہو جانا مگر اس عورت کے ساتھ جو ہوا وہ ناقابل یقین تھا خانون سو گیا اور اس کا موبائل قریب ہی پڑا ہوا تھا بیوی نے سوچا کہ یہ وقت ہے موبائل کو چیک کرنے کا کیونکہ وہ کئی عرصے سے اس تجسس و شک میں تھی کہ اس کا خانون کچھ چھپا رہا ہے مگر جو ہی بیوی نے موبائل اٹھایا تو ایک مسئلہ پیدا ہو گیا موبائل میں بائیومیٹرک کوٹ سیٹ تھا اور بیوی کی موبائل تک رسائی نممکن تھی صرف خانون کی انگلی سے ہی موبائل آنلاک ہو سکتا تھا اب سوچ نہیں سکتے کہ آگے کیا ہونے والا ہے یہ کہنا بہتر ہے کہ دوسرے ہی دن اس خاتون کا یہ واقعہ وائرل ہونے والا ہے کیونکہ بیوی نے اپنے خانون کا انگلوٹھا استعمال کر کے موبائل کو آنلاک کر دیا مگر پھر جو دیکھا اس نے بیوی کو آپے سے باہر کر دیا اس نے سارے ثبوت اصل کر لیے اس کو پتا چلا کہ اس کا خانون اس کے ساتھ دوکھا کر رہا ہے اب بیوی یہی سوچ رہی تھی کہ کس طرح اس جاز کو روکا جائے اس کے لیے یا تو وہ بےوش ہو جاتی یا پھر کچھ برائی ہوتا اس صورت نے فلائٹ ایٹنڈنٹ کو بلایا اور شراب کا ایک گلاس منگوایا اب آپ خیال کریں گے کہ خانون کا ردعمل کیا ہوگا جب اس کو معلوم ہوگا کہ اس کی بیوی نے سوئے ہوئے اس کے موبائل سے سارا کچھا چٹا دیکھ لیا ہے اور اس نے شراب بھی پی ہوئی ہے یقیناً خانون کا جا کر جاز میں بیوی سے مقالمہ کرنا اچھا نہیں تھا مگر یہ سفر اور چھٹیاں پہلے ہی ختم ہونے والی تھی بیوی نے غضب انداز میں شور اور جاز کے عملے کے ساتھ لڑائی شروع کر دی کیونکہ شراب کے گلاس سے زیادہ نشہ اس کے دماغ میں اتر چکا تھا اس نے حد تک ایک خانون کو بھی مارا اور جب جاز کے عملے نے بیوی کو خاموش کرانے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ بھی ایسائی سلوک ہوا دوستو اس طرح پانچ نومبر دن دست بجے قطر ائرویز کی فلائٹ کیو آر نائن سکس ٹو جو دوہا سے انڈونیشیا جا رہی تھی اس نے بارتی شہر چینائی کا روخ کر دیا ایک عورت اس کا حامد اور ان کے ایک بچے کو جو کہ ایرانی بیشندے تھے سب کو جاز سے اتار دیا گیا جبکہ تیارہ وہاں سے انڈونیشیا بالی چلا گیا مگر دوسرے دن اس خاندان کو انڈونیشیا کی ایک فلائٹ کے ذریعے ملیشیا بھیج دیا گیا کیونکہ ان کے پاس بارتی ویزا ہی نہیں تھا یہ خاندان جو گھر سے انجائے کرنے کے لیے جا رہا تھا مگر دوسرے دن تل خقائق لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا جو کہ بعد میں یہی لگتا ہے کہ طلاق کے نوبت تک پہنچ گیا ہے اس کے بعد یہ جوڑا بہت زیادہ مشہور ہو گیا کہ یہ خبروں اور سٹوریوں کی زینت بھی بنا دوستو جب کوئی خاند یا بیوی کسی اپنے عزیز کے ساتھ دوکھا کرے تو حقیقت میں یہ نقابل برداشت ہوتا ہے مگر اس موقع پر چھوٹے بچے نے ماں باپ کی ساری لڑائی دکھی جو کہ سچ میں اس کے مستقبل کے لیے بہت بورا تھا تو دوستو آپ کے خیال میں اس واقعے کا گسروار کون ہے اور اس جوڑے کا انجام کیا ہوگا اس کا جواب ہمیں کمنٹ میں ضرور دیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اس پر واہ اتنے انوالین حاضرین سے اگزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئے انوالی ویڈیو کا نوٹفکیشن تسلسل و دواتر کے ساتھ اب تک پہنٹ آ رہے تب تک فی امان اللہ